دوروں کی نجھکاری کرنے جا رہے ہیں اس نجھکاری کے اس ملک کے اوپر اور غریب لوگوں کو بہت دھنک لتائے جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں مندور اور محنت کا شمیرزگار ہو جائیں گے اور ہم حکومت کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے کو پسے کچھ ڈالتے ہوئے نجھکاری کے پروگرام کو بخر کریں اور مندوروں کا معاشی قتل عام بند کریں اب جب کہ اس وقت ملک کے اندر نہ صرف بہت شدید واشی قرآن ہے بلکہ کرونا کی وبانے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے تو انسانی خان سے زیادہ مسائل تفیش ہے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت تکیہ حیالات کو اس کے قرآن کو کائم کر کے احلیت کا پچھر اور کاریس کا پچھر جائے اس میں مطالبہ کرتے ہیں اس میں مطالبہ کرتے ہیں ایک سر انہوں نے مصرد کر دیا ہے اس کو جو اینا پیکج کا کسی چیز کا کو اعلان نہیں کیا اور ساتھ ہی سبائی حکومت پنجاب حکومت نے بھی اسی کو ہی زیادہ آگئی کرتے ہوئے ہیں ہم نے ملازمین دے دیئے میرے تکوں کے لیے کوئی پیکج کا اعلان نہیں کیا اور ہم وفاقی اور سبائی وجہ کو بلکل مصرد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ملازمین کے اور انقائی جو ہے وہ فوری کار میں بڑھائی جائیں بلگائی کے ساتھ سے اوٹر ریلیف دیا جائیں جو بجٹ آیا ہے اسے پورے محنس کے شامان نے مصرد کر دیا ہے کیونکہ اس بجٹ میں غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا اور مزید یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ سٹیل مل اور دنگر قومی ادارے ہسپتال انہیں فروخت کرنے کے یہ درپے ہیں کیونکہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق تیار کیا گیا ہے جس سے کوئی غریب کو بلائی دی ہے یہاں قومی سرمایہ دار کا تصور نہیں ہے سنتیں یہاں لگانے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے اور حکومت نے کوئی اپنے بجٹ میں ایسا جنڈا نہیں رکھا جس سے یہاں نجی صحبے میں سنتکاری کی جا سکے کوئی مطالبہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں قومی سرمایہ داروں کو فروخت دیا جائے یہاں ملے اور فیکلی لگائی جائے اور مزدوروں کی مہگائی کے تناسک سے مجرت کا تائیر کیا جائے